بسم اللہ الرحمن الرحیم مالوہ کے راج محل میں مالوہ کا راجہ جاہر دیو کچھ اس انداز میں بیٹا ہوا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو اس کے پہلے میں اس کا جان نشین سندرداس بھی بیٹا ہوا تھا اس کے دوسری جانب اس کی رانی کنچن دیوی اور راج کماری سویتہ بیٹے ہوئی تھی جبکہ اس کے سامنے سے پسالار کانتیلال کے علاوہ راجدانی کے دیگر افراد بھی اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے ایسے میں راجہ جاہر دیو کے چوبے دار نے علاق خان کو راجہ کے سامنے پیش کیا علاق خان کو راجہ جاہر دیو کے سامنے کڑا کرنے کے بعد چوبے دار ایک طرف ہٹ کر کڑا ہو گیا تھا توڑی دیر تک راجہ جاہر دیو سر سے لے کر پاؤں تک علاق خان کا جائزہ لیتا رہا پھر اس نے توڑی دیر تک بڑی رازدارانہ سی گفتگو پہلے اپنے بیٹے اس کے بعد اپنی بیٹی سویتہ سیکھی اس دوران کبھی وہ مسکراتا اور کبھی سنجیدہ ہو جاتا تھا پھر اس کے ماتے پر بل پڑ گئے اس نے اپنے سامنے کڑے علاق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا علاق خان چند افتے پہلے جب تمہیں میرے سامنے پیش کیا گیا تھا تو تمہارے تین جرائم کے وجہ سے میں نے تمہارے لیے یہ سزا تجویز کی تھی کہ تمہیں تین ماہ کے لیے زندان میں ڈال دیا جائے اور ہر ماہ کے شروع میں تیرے جسم کے کسی حصے کو گرم لوہے سے داغا جائے تاکہ جو جرائم تم نے کیے ہیں ان کا دوبارہ اعادہ نہ کرو اسی دوران قنوج کے راجہ ملکی رام کی راج کماری دیاونتی کے سوئمبر رچائے جانے کی خبر آئی تو ہم نے تیرے ساتھ یہ معاملہ تائی کیا کہ اگر تیری وجہ سے میرا بیٹا سوئمبر جیت جائے تو تمہیں آزادی دے دی جائے گی زندان میں نہیں ڈالا جائے گا الہ خان تو دیکھتا ہے تو نے میرے بیٹے سندرداز کے لئے سوئمبر جیتا اور یہ جیت ہماری جولی سے نکال لی گئی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے لیکن تمہارے ساتھ سرط یہ تھی کہ میرا بیٹا سندرداز یہ سوئمبر جیت جائے گا تب ہی تمہیں آزادی دی جائے گی چونکہ اس سوئمبر کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لہٰذا تمہاری سزا کو برقرار رکھا جاتا ہے راجہ جہردیو یہی تک کہنے پایا تھا کہ اللہ خان اس کی بات کارتی ہوئے بول پڑا تھا راجہ جو کچھ آپ نے کہا وہ اپنی جگہ درست ہے لیکن میرا آپ کے ساتھ یہ معاملہ تائے ہوا تھا کہ اگر میں آپ کے بیٹے سندرداز کے لئے یہ سوئمبر جیت لوں تو میری رہائی کا سامان کیا جائے گا اور راجہ آپ نے دیکھا میں نے یہ سوئمبر جیتا اور سندرداز کی کامیابی کا اعلان بھی ہوا اس کے بعد اگر حالات سندرداز کے خلاف ہو گئے تو اے راجہ اس میں میری کیا غلطی میری کیا خطا ہے جو شرط آپ نے میرے ساتھ مقرر کی تھی اس کے مطابق اب مجھے زندار میں نہیں بیجا جانا چاہیے مجھے رہا کر دینا چاہیے اس لئے کہ جو شرط آپ نے میرے ساتھ بندی تھی اس کا تقاضی یہی ہے اور اگر آپ مجھے زندان کی طرف بیجتے ہیں تو یہ سرسر ناانصافی ہوگی علی خان کی اس کفتگو سے راجہ جاہردیو برہم ہو گیا تھا انتہائی غسیلی اور بڑھکتی ہوئی آواز میں اس نے علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا علی خان تم مجرم ہو اور مجرم ہو کر تم ہمیں یہ مت سکھاؤ کہ کیا انصاف ہے اور کیا بے انصافی ہے جو شرط تمہارے ساتھ باندھی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی لہٰذا تمہیں زندان بیجا جاتا ہے اس کے ساتھی راجہ جاہردیو نے گرچتی ہوئی آواز میں اپنے چوبیدار کو مخاطب کیا اور اسے حکم دیا کہ علی خان کو زندان کی طرف لے جایا جائے راجہ کے حکم پر علی خان کو زندان میں ڈال دیا گیا اور زندان میں ڈالنے کے دوسرے ہی روز علی خان کی ٹانگ کو گرم سرخ لوہے سے داغ دیا گیا تھا علی خان بھی چارہ چند روز تک ٹانگ داغے جانے کی وجہ سے بخار میں مبتلا رہا اس طرح اسے جب پندرہ دن کے قریب زندان میں گزر گئے اس کی ٹانگ ٹیک ہو گئی اس کا بخار بھی جاتا رہا ایک روز وہ زندان میں دنگ رہ گیا اس لئے کہ زندان میں اس کے قبیلے کا ایک نوجوان داخل ہوا تھا جو علی خان کا رشتدار اور قریبی عزیز تھا جو ہی اسے زندان میں لیا گیا علی خان بھا کر اسے بغلگیر ہوا اور انتہائی فکرمند لہجے میں اسے مخاطب کر کے پوچھا ارسلہ خان میرے بھائی تم زندان میں کیسے آگئے ارسلہ خان اس موقع پر چھپ رہا جب وہ محافظ چلے گئے جو ارسلہ خان کو لے کر آئے تھے تب ارسلہ خان نے دیمی سی آواز میں علی خان کو مخاطب کرتی ہوئے کہا مجھے اور تمہیں زندان کی ایک ہی کوٹری میں رکھے جانے کا حکم سادر کیا گیا ہے پہلے کوٹری میں چلو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں زندان میں کیسے اور کیوں پہنچ گیا ارسلہ خان کی اس گفتگو نے علی خان کو ایک طرح کی جستجو اور کریدنی میں ڈال دیا تھا اسے لے کر علی خان اپنی کوٹری میں آیا دونوں جب بیٹھ گئے تب علی خان نے ارسلہ خان کو مخاطب کیا ارسلان میرے بھائی اب کہو کیا معاملہ ہے تمہیں زندان میں کیوں لیا کیا ہے جواب میں ارسلہ خان کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ تھوڑی دیر کے لیے کھیلتی رہی پھر اس نے کہا علی خان اس زندان میں میں صرف تمہاری خاطر آیا ہوں میرے بھائی راجہ جاہردیو نے تیرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے تم نے اس کے بیٹے سندرداز کے لیے سویمبر جیتا سویمبر جیتنے کی صورت میں تمہیں رہا کیا جانا چاہیے تھا لیکن راجہ جاہردیو نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے تمہیں زندان میں ڈال دیا ہے سویمبر جیتنے کے بعد راجکمار سندرداز کو راجکمار دیوانتی نہیں ملی تو یہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تمہارے ساتھ نہ انصافی ہوئی ہے یہ بات جب ہمارے قبیلے میں پہنچی تو ہمارے قبیلے کے سب لوگوں نے بیٹھ کر صلاح و مشورہ کیا پھر یہ تجویز پیش کی کہ قبیلے کے باہر میں کھلے میدان میں گھائے زبا کروں اور گاؤ ہتیا کے جرم میں مجھے بھی زندان میں ڈال دیا جائے گا زندان میں آنے کے بعد میں تمہیں وہ پیغام دینا چاہتا تھا جو میرے قبیلے کے سرکردہ لوگ تم تک پہنچانا چاہتے تھے سن میرے بھائی اب جب کہ میں تیرے ساتھ زندان میں موجود ہوں تو ٹیک پانچ دن بعد جب بے چاند رات ہوگی ہمارے کچھ لوگ مجھے اور تمہیں زندان سے نکالنے کے لیے آئیں گے وہ مغرب کی طرف سے رات کی تاریخی میں رسوں کی سیڑھیاں اندر پینکیں گے جن کے ذریعے ہم دیوار پلان کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے لائے عمل یہ تیع کیا گیا ہے کہ میں اور تم زندان سے باگ کر کسی دوسرے شہر کا روخ کریں گے ہمارا قبیلہ یہیں پڑاؤ کیے رہے گا قبیلہ یہاں سے نہیں باگے گا اگر قبیلے والے لوگ باگتے ہیں تو یاد رکھنا راجہ جاہر دیو کے لوگ ان کا تعاقب کریں گے اور ان کا قتل ایام کر دیں گے لہٰذا یہ تیع ہوا ہے کہ میں اور تم زندان سے نکل کر کسی محفوظ زگا کی طرف باگیں گے اور کچھ دن کا وقفہ ڈال کر ہمارا قبیلہ بھی دہلی کا رخ کرے گا پھر دہلی ہی میں ہم اپنے قبیلے میں جا شامل ہوں گے قبیلہ اس لئے یہاں سے چند دن بعد کوچھ کرے گا تاکہ اگر راجہ جاہر دیو کو شک ہو کہ ہمارے قبیلے نے ہماری رہائی کا سامان کیا ہے تو وہ بطریقے احسن ہماری قبیلے والوں کی تلاشی لے سکے میرے خیال میں جب قبیلے میں میں اور تم نہیں ملیں گے تو راجہ جاہر دیو مطمئن ہو جائے گا اور ہماری قبیلے کے لوگوں سے کوئی سرکار نہیں ہوگا جب ہمارا قبیلہ یہاں سے کوچھ کر کے دہلی کا رخ کرے گا پھر ہم بھی کسی نہ کسی طرح یہاں سے باگتے دہلی پہنچ جائیں گے یوں اس اسیری سے ہمیں نجات مل سکتی ہے علی خان بول میرے بھائی اس سلسلے میں تیرا کیا خیال ہے عرصلا خان کی اس انکشاف پر علی خان دیمے دیمے انداز میں مسکراتا رہا پھر اس نے اپنی شوخ نگاہیں اس کے چہرے پر جمع دی سعادی علی خان کی رازدارانہ سی آواز بھی اس کوٹھڑی میں سنائی دی تھی ارسلان میرے بھائی اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جولائے عمل طے کیا ہے میرے بھائی اس پر عمل کر کے یقینا زندان سے میری رہائی کا سامان ہو سکتا ہے ارسلان میرے عزیز میرے بھائی میں تیرا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ تُو نے مجھے رہائی دلانے کے لئے یہ قربانی دی تُو نے گاؤ ہتیا کا جرم جان بوجھ کر کیا تاکہ تُو میں زندان بیجا جائے میرے بھائی اس سلسلے میں میں تیرا ممنون ہوں اور شکر گزار رہوں گا ارسلان خان نے کہا میرے اور قبیلے والوں کے درمین رات اور جگہ کا یقین ہو چکا ہے اور اس رات مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں زندان سے باگ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے علی خان ارسلان کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ زندان میں کانے کا اعلان ہو گیا دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اپنا اپنا کھانا زندان سے انہوں نے لیا اور اپنی کوٹنی میں بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے تھے یوں علی خان اور ارسلہ خان کے دن زندان کے اندر گزرنے لگے تھے سورج غروب ہونے کے بعد شام آہستہ آہستہ رات میں ڈل گئی تھی اور پھر رات بڑی تیزی سے گہری ہونے لگی تھی ایسے میں قنوچ کے زندان میں علی خان اور ارسلہ خان دونوں اپنی کوٹنی میں سردی سے بچنے کے لیے کمبل اوڑے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کچھ اس طرح بیٹھے تھے جیسے بے بس اور لاچار پرندے جاڑے کی ٹٹراہٹ سے بچنے کے لیے منقاروں کو زیر پر کیے دبکے رہتے ہیں دونوں انتظار کی کشمکش میں مبتلہ تھے اور دونوں کے منتظر آنکھوں کے ٹہرے پانیوں میں سو روپ دارتی سوچیں رکھ سے کنا تھی یوں وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اسی کی رفتار کے ساتھ ساتھ سرما سے بغلگیر ہوتی رات گہری ہوتی چلی گئی تھی اچانک ارسلہ خان اپنی جگہ سے اٹھا جو کمبل اس نے اوڑ رکھے تھے وہ اس نے اپنے جسم سے اتار پینکے اپنی کوٹڑی سے وہ باہر نکلا تھوڑی دیر تک وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ستاروں کا جائزہ لیتا رہا اس موقع پر اس کے چہرے پر مسکراہت کھیل رہی تھی تیزی سے اپنی کوٹڑی میں آیا پھر وہ بڑے رازدارانہ انداز میں الہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا الہ خان میرے بھائی اٹھ کڑے ہو جو کمبل تم نے اپنے جسم پر لیے ہیں انہیں اپنی اوپر ہی رہنے دو زندان سے بھاگنے کے بعد یہ کمبل ہمارے کام بھی آ سکتے ہیں الہ خان میرے بھائی مجھے جس وقت کا انتظار تھا وہ آن پہنچا ہے ساتھی ارسلان خان نے اپنے کمبل تام لیے تھے یہاں تک کہنے کے بعد ارسلان خان توڑی دیر کے لیے رکا اور پھر پہلے سے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے الہ خان کو کہا الہ خان میرے بھائی قبیلے والوں کے ساتھ میرا معاملہ تائے ہوا تھا کہ آسمان میں ایک ہی کتار میں سفر کرنے والے تین ستارے جب این سر پر آئیں گے اس وقت ہمارے قبیلے کے لوگ زندان کے مغربی طرف سے سیڑھیاں پینکیں گے اور ان رسلوں کی سیڑھیوں کے مدد سے ہمیں زندان سے بھاگنا ہوگا میرے عزیز بھائی اب وہ تین ستارے این سر پر چمک رہے ہیں آؤ اپنی کوٹڑی سے نکلے اور زندان کے مغربی حصے کی طرف جائیں میرے بھائی میرے عزیز میرا دل کہتا ہے اس زندان سے نکلنے کے لئے ہمارا وقت آن پہنچا ہے علق خانِ ارسلان کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا جو کمبل اس نے اپنی اوپر اوڑ رکھے تھے وہ اس نے اپنے جسم پر ہی رہنے دیئے تاہم اس لمحہ اس کے چہرے پر ہلکی سی خوشکوار مسکرہ ہٹ تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا دونوں اپنی کوٹڑی سے نکل کر اور اندیرے میں رہتے ہوئے زندان کی کوٹنیوں کی دیوار سے چپکتے ہوئے زندان کی مغربی طرف بڑھنے لگے تھے دونوں خیر و آفیہ سے زندان کی بیرونی فصیل کے غربی حصے کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے انہیں وہاں بیٹھ کر توڑی دیر ہی انتظار کرنا پڑا تھا کہ باہر سے کسی نے رسوں کی سیڑیاں اندر پینکی سیڑیاں جو ہی زندان کے اندر آئیں علق خان اور ارسلان خان دونوں چونک پڑے دونوں نے سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا زبان سے کسی نے کچھ نہ کہا پھر وہ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ رسوں کی ان سیڑیوں سے فصیل کے اوپر چھڑ گئے تھے فصیل کے اوپر کوئی اکا دکا محافظ تھا اور وہ بھی سردی سے بچنے کے لیے برجوں کے اندر بیٹھا تھا لہٰذا اس ماحول سے فیدہ اٹھاتے ہوئے علق خان اور ارسلان خان دونوں رسوں کی سیڑیوں سے فصیل پر چھڑے فصیل کے دوسری طرف بھی ایسے ہی سیڑیاں تھی اور ان سیڑیوں کے ذریعے وہ نیچے اتھر گئے تھے انہوں نے دیکھا فصیل کے باہر کچھ لوگ حیولوں کی صورت کڑے تھے انہوں نے اپنے چہرے ڈامپ رکھے تھے علق خان اور ارسلان کے فصیل کے نیچے اترتے ہی وہ حیولے حرکت میں آئے رسی کی سیڑی انہوں نے وہی رہنے دی پھر وہ حیولے علق خان اور ارسلان کو لے کر باگ کڑے ہوئے تھے اب وہ سب شہر سے باہر تھے اس لئے کہ زندان کا وہ مغربی حصہ جہاں سے وہ زندان سے باہر نکلے تھے قنوز شہر کی فصیل سے ٹکراتا تھا لہٰذا انہیں شہر سے باہر نکلنے کے لیے شہر کے دروازوں کا رخ نہیں کرنا پڑا تھا بلکہ وہ زندان سے نکل کر قنوز شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے شہر سے توڑی دور جا کر وہ سارے رک گئے پھر باگتے باگتے علق خان ایک جگہ رک گیا اس لئے کہ ان کے سامنے کچھ لوگ کڑے تھے اور ان کے پاس دو گوڑی بیتے علق خان سمجھ گیا کہ یہ اس کے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں ان لوگوں کے قریب جا کر علق خان جب رکا تو اس نے پہچان لیا کہ وہ واقعی اس کے خانہ بدوش قبیلے کے لوگ ہیں کچھ کہے بغیر علق خان اور ارسلان خان نے آگے بڑھ کر ایک ایک گوڑے کی باگ پکڑ لی پھر علق خان نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے عزیزو ارسلان کے بعد میں تم سب کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے میری زندان سے رہائی کے لئے تگدو کی میرے لئے اس قدر قربانی دی اب تم فوراں وقت ضائع کیا بغیر اپنے پڑاؤ کی طرف چلے جاؤ ہو سکتا ہے زندان والوں کو ہمارے باگنے کا علم ہو جائے لہٰذا تمہارا پڑاؤ میں جانا فیل فور ضروری ہے میں اور ارسلان خان گوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور تیزی سے دہلی کا رخ کرتے ہیں جیسا کہ پہلے سلائے عمل تیہ ہو چکا ہے تم لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ چند روز پڑاؤ کرو گے اس کے بعد دہلی کا رخ کرنا مجھے امید ہے کہ دہلی کے نواح میں ہماری ملاقات ہوگی اس کے ساتھی علا خان جس لگاتی ہوئے گوڑے پر سوار ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان بھی گوڑے پر سوار ہو گیا تھا اس کے بعد علا خان اور ارسلان خان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے گوڑوں کو ایڑ لگائی اور گوڑوں کو بگا دیا تھا جبکہ دوسرے لوگ اپنے پڑاؤ کی طرف جا رہے تھے اگلے روز مالوہ کا راجہ جاہردیو اور اس کا بیٹا سندرداس رانی کنچن دیوی اور رازکماری سویتا ابھی سو کر ہی اٹھے تھے کہ انہیں مالوہ کے زندان سے علا خان کے باغنے کی اطلاع دی گئی انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ خانم بدوش قبیلے کا قائدی جسے چند دن پہلے گاؤ خاتیا کے جرم میں زندان میں ڈالا گیا تھا وہ بھی باغ چکا ہے اور یہ کہ زندان کی اس حصے میں جو شہر کی فصیل سے ملتا ہے رسیوں کی ایک سیڑی بھی پائی گئی ہے اس خبر نے راجہ جاہردیو ہی نہیں اس کے بیٹے اور راج کمار سندرداس کو بھی برہم اور غزبناک کر دیا تھا لہٰذا یہ خبر سنتی ہی راجہ جاہردیو نے اپنے سپیہ سالار کان تیلال کو طلب کیا اور اسی حکم دیا کہ چند مسلح جوان دستوں کے ساتھ خانم بدوش ترک قبیلے کی طرف جائیں اور ہر صورت میں علا خان اور ارسلان خان کو گریفتار کر کے لائیں راجہ جاہردیو اور اس کے بیٹے سندرداس کو یقین تھا کہ علا خان اور ارسلان خان کی رہائی کا سامان خانم بدوش ترک قبیلے والوں نے ہی کیا ہوگا لہٰذا اپنے راجہ کا حکم ملتی ہی سپیہ سالار کان تیلال اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ مالوہ شہر سے نکل کر علا خان کے خانم بدوش قبیلے کی طرف گیا تھا کان تیلال نے پہلے اپنے مسلح دستوں کے ساتھ پورے خانم بدوش قبیلے کی تلاشی لی جب اسے وہاں علا خان اور ارسلان خان دونوں نہ ملے تب وہ بڑا برہم اور غزبناک ہوا پوچھتا رہا قبیلے والوں نے کچھ اتا پتا بتانے سے انکار کر دیا تو کان تیلال کی غزبناکی اپنے اروج پرتی اس نے اپنے محافظ دستوں کے ساتھ خانم بدوش قبیلے پر حملہ کر دیا تھا ترک خانم بدوش قبیلے والوں نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہی دفاع کیا جس کے نتیجے میں کان تیلال نے اس خانم بدوش قبیلے کے تمام افراد کو موت کے گاٹ اتار دیا تھا اور ان کے خیموں کو لوٹ لیا تھا یوں مالوہ شہر سے باہر اس خانم بدوش قبیلے کا خاتمہ کر دیا گیا تھا ادرال خان اور ارسلان خان دونوں سہرائے راج پوتانہ میں اپنے گوڑوں کو سر پر دوڑاتے رہے اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ مالوہ کی حدود سے نکل کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں وہ جانتے تھے کہ راجہ جاہردیو کے لوگ ان کا تعاقب کریں گے لہذا شام تک وہ لگاتار سفر کرتے رہے جب سورج غروب ہو گیا اور فضاوں میں تاریخی پیلنے لگی سہرائے راج پوتانہ میں الہ خان نے اپنے گوڑے کو روک لیا اس دگہ ریت کے بلند ٹیلے تھے ایک ٹیلے ہی کی اوٹ میں الہ خان نے اپنے گوڑے کو روکا تھا اس کو دیکھتے ہوئے ارسلان خان نے بھی اپنے گوڑے کو روک لیا پھر الہ خان نے ارسلان خان کو مخاطب کیا ارسلان خان میرے عزیز میں سمجھتا ہوں کہ اب تاقب کرنے والے ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے اس لیے کہ میرا اندازہ ہے کہ اب ہم مالوہ کی حدود سے نکل چکے ہیں میرا خیال ہے یہاں سستانے کے لیے قیام کر لینا چاہیے ہمارے گوڑی بھی لگاتار سفر کر کے تک چکے ہیں ہمارے پاس زادراہ بھی ہے پانی بھی ہے گوڑوں کی زینوں کے ساتھ جو توبرے ہیں ان میں ان کے لیے کافی خوراک بھی ہے اور پھر تم جانتے ہو کہ سردی ان دنوں اپنے اروج پر ہے رات بر ہم گوڑوں پر سفر نہیں کر سکتے ہیں تکاوٹ اور سردی کے باعث مر بھی سکتے ہیں ارسلان میرے بھائی رات کے ٹیلوں کی اوٹ میں جو سامنے جاڑی دار درخت دکائی دے رہے ہیں میں چاہتا ہوں ان کے اندر گوڑوں کو بان دے سہرا میں دیکھتے ہو یہاں بہت سے جاڑی نمہ خشک پودے ہیں اور خزان کی ماری بورے رنگ کی جڑی بوٹیاں بھی ہیں انہیں کاٹ کاٹ کر جاڑیوں کے اس جنڈ کے پاس ڈیر لگاتے ہیں آگ کا آلاؤ روشن کرتے ہیں آگ روشن ہو جانے کی صورت میں ہم ہی نہیں ہمارے دونوں گوڑے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اس طرح رات بر سستانے کے بعد ہم ہی نہیں ہمارے گوڑے بھی تازہ دم ہو جائیں گے اگلے روز پھر ہم اپنے سفر کا آغاز نئے سرے سے کر سکیں گے مجھے امید ہے کہ تم میری اس تجویز سے اعتفاق کرو گے علی خان جب خاموش ہوا تو ارسلان خان مسکراتی ہوئے کہنے لگا علی خان میرے بھائی اگر تم یہ تجویز پیش نہ کرتے تو میں خود بھی تمہیں یہاں سستانے کے لئے کہنے والا تھا کم از کم میں اپنے گوڑے میں تکاوٹ کے آثار دیکھ چکا ہوں میرے بھائی آؤ گوڑوں سے اتر کر گوڑوں کو اس جنڈ کے پاس باندیں پھر آگ کا آلاؤ روشن کرنے کے لئے اندن اکھٹا کریں ارسلان خان کی اس جواب پر علی خان خوش ہو گیا تھا گوڑوں کو انہوں نے جنڈ کے اندر باندھیا تھا پھر اپنی تلواریں اور اپنے خنجر سنبال کر انہوں نے سہراک کے اندر خوش گاس مرجائی ہوئی جڑی بوٹیاں اور چوٹی موٹی لکڑیاں اکٹے کرتی ہوئے خاصا بڑا ڈیر لگا دیا تھا اس کے بعد گوڑوں کے قریب ہی آگ کا آلاؤ روشن کیا اس کے بعد انہوں نے گوڑوں کو خوراک کے توبرے چڑھا دیے تاکہ تازہ دم ہونے کے ساتھ وہ پیٹ بھی برسکیں دونوں نے خود بھی کھانا کھایا اس کے بعد علی خان نے ارسلان کو مخاطب کیا ارسلان خان میرے بھائی میرا خیال ہے کہ ہم نے اس قدر گاس بوس خوشک جڑی بوٹیاں اور لکڑیاں اکٹی کر لی ہیں کہ ہم صبح تک آگ کے آلاؤ کو روشن کر سکتے ہیں میرے بھائی آگ کے قریب ہی کئی بستر لگاتے ہیں باری باری آرام کرتے ہیں میرے خیال میں رات کا پہلا حصہ تم سو جاؤ میں بیٹھ کے جاکتا رہوں گا پہرہ دیتا رہوں گا اس پر ارسلان بول اٹھا علی خان میرے بھائی میرے عزیز میں تمہاری اس تجویز سے اعتفاق نہیں کرتا آگ کے پاس بستر ضرور لگاتے ہیں پر آگ کے پاس دونوں جاکتے ہیں میرے خیال میں دونوں ہی جاکتے ہیں علی خان میرے عزیز بھائی ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے یہاں اگر مالوہ کی راجہ جاہر دیو کے مسلح دستوں کے تعاقوں کا خطرہ نہیں تو یہ جنگل ہے یہاں جنگلی جادمنوں کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہے لہٰذا میں یہ مشورہ دوں گا کہ ہم دونوں بھائیوں کو جا کر رات بسر کرنی چاہیے ارسلان خان کی اس تجویز سے علی خان نے اعتفاق کیا تھا کھانا کھانے کے بعد دونوں بستر پر بیٹھ گئے تھے آکہ علاؤ انہوں نے روشن رکھا اور دونوں باہم گفتگو کرتے ہوئے وقت کاٹنی کی کوشش کرنے لگے تھے رات کا کافی حصہ گئے انہوں نے گوڑوں کے موز سے توبرے ہٹا دیئے تھے آکہ علاؤ اسی طرح روشن تھا جس نے ماحول کو خاصا گرم کر دیا تھا انہوں نے سہرائے راج پتانہ میں آکہ علاؤ روشن رکھتے ہوئے رات بسر کی جو ہی مشرق کی طرف سے سورج تلو ہوا دوپ نے اپنا دامت سہرہ میں دور دور تک پہلا دیا تب انہوں نے اپنا سامان سمیٹا ایک بار پھر وہ اپنے گوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے ابھی انہوں نے چند میل کی مسافت ہٹائے کی ہوگی کہ وہ دونوں چھونک پڑے اس لئے کہ انہوں نے دیکھا بہت سے سوار ان کے تاقب میں لگے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے گوڑوں کی رفتار بڑھا لی تھی لیکن تاقب کرنے والے بھی تیز رفتار تھے اور وہ درمیانی مسافت کو بڑی تیزی سے کم کرتے جا رہے تھے لگتا تھا کہ تاقب کرنے والوں کے گوڑے تازہ دم تھے چونکہ الہ خان اور ارسلان خان کے گوڑے گزشتہ پورا دن سفر کرتے ہوئے تکاوٹ میں تھے لہٰذا تاقب کرنے والے بڑی تیزی سے مسافت کو کم کرتے جا رہے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے الہ خان اور ارسلان خان پریشان ہو گئے تھے ریت کے ٹیلوں کی بول بلئیوں میں گوڑے دوڑاتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن جب انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ تاقب کرنے والوں سے بچ نہیں سکتے تب وہ دونوں ریت کے چند بلند ٹیلوں کی اوٹ میں گوڑوں سے اترے اپنی کمانے اپنی ڈالے انہوں نے سنبھال لیں ان کا ارادہ تھا کہ وہ تاقب کرنے والوں کی راہ روکیں گے ان پر تیر اندازی کرتی ہوئے ان کے چند ساتھیوں کو زخمی کرتی ہوئے خوف و حراس تاریخ کریں گے اس طرح خوف و حراس کے باعث تاقب کرنے والے واپس جا سکتے ہیں ایسی صورت میں ایک بار پھر وہ اپنی منزل کی طرف اروانہ ہو سکتے تھے یہ سوچتے ہوئے دونوں گات میں بیٹ گئے جو ہی تاقب کرنے والے ان کے نزدیک آئے ان پر ایسی تیز تیر اندازی کی کہ تاقب کرنے والوں میں سے کئی ایک کو زخمی کر کے رکھ دیا باقی اپنے گوڑوں سے کود گئے اور ریت کے ٹیلوں کی اوٹ میں ہو گئے تھے یہ صورتحال علق خان اور عرسلان خان دونوں کے لیے یقیناً خطرناک تھی اس لئے کہ سہرائے راجبوتانہ کی ریت کے ان ٹیلوں میں اب انہیں کچھ خبر نہ ہو رہی تھی کہ دشمن کی سمت سے ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے توڑی دیر تک ایسی بے یقینی سی کیفیت رہی پھر اچانک انہیں ریت کے ٹیلوں سے ایک ہولناک اور غسیلی آواز سنائی دی ہم نہیں جانتے تم کون ہو لیکن تم نے ہم پر تیر اندازی کر کے اپنے آپ کو مشکو کر لیا ہے کسی دوکے کسی فریب میں مت رہنا ہم نے تم دونوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اگر تم نے پھر ہم پر تیر اندازی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہم تم پر ایسی تیر اندازی کریں گے کہ تمہارے جسموں کو چلنے کر کے رکھ دیں گے تمہاری خیریت تمہاری آفیت اسی میں ہے کہ دونوں ہتیار ڈال دو اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ یاد رکھنا تم دونوں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھو گے علی خان اور ارسلان دونوں نے اس صورتحال پر سلاو مشورہ کیا پھر دونوں نے اپنی کمانے کندوں پر ڈالتے ہوئے اور تیر ترکشوں میں ڈال دیئے تھے جو ان کی پوشت پر بندے ہوئے تھے اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتی ہوئے ریت کے ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر باہر کڑے ہو گئے تھے اس صورتحال کے بعد چاروں طرف سے مسلح جوان آگے بڑے سہرہ میں اڑتی ریت سے بچنے کے لیے ان سب نے چہروں پر نقاب اور ڈھانے چڑھا رکھی تھے ان میں سے کچھ آگے بڑے انہوں نے علی خان اور اسلان خان دونوں کے ہتیر لے کر ان کو غیر مسلح کر دیا پھر ان دونوں کے چہروں پر کپڑے باندھنے کے ساتھ ان کے ہاتھ بھی اگلی سمت باندھ دیئے تھے دونوں کو ان کے گوڑوں پر بٹھایا گیا اور اس طرح علی خان اور ارسلان خان دونوں کو گریفتار کر کے وہ واپس خو لیئے تھے علی خان اور ارسلان دونوں ہی پریشان تھے انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے انہیں گریفتار کیا تھا وہ مالوہ کی راجہ جاہر دیو کے مسلح جوان نہیں لگتے تھے اپنے لباس سے وہ لوگ جنہوں نے انہیں گریفتار کیا تھا وہ مسلمان لگتے تھے علی خان اور ارسلان خان ان سے کچھ پوچھ بھی نہ سکتے تھے اس لیے کہ انہوں نے ان کے موہ پر کس کر کپڑے باندھ دیئے تھے ان دونوں کے ہاتھ بھی اگلی سمت بندے ہوئے تھے لہٰذا وہ چھپ چاپ ان کے ساتھ سفر کرنے پر مجبور تھے یوں جن لوگوں نے موسیقی